ملک میں اور ملک سے باہر جس شخص سے بات کریں جس شخص سے پوچھیں کہ منزل کیا ہے کیا ہونے جا رہا ہے وہ پلٹ کے ایچے لوگ جو پالسی میکرز ہیں جو بڑا انفلوئنس رکھتے ہیں جن کے پس پاور ہے ان سے پوچھیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے تو وہ آگے سے جواب پوچھتے ہیں کیا بتائی کیا ہونے جا رہا ہے ہمیں تو کچھ نہیں پتا ملک ایک ہیجان میں ہے جیسے میں نے پہلے کہا ایک بھور میں فہتا ہوا ہے اور سب کی نظریں ہیں چودہ اگست لیکن چودہ اگست سے پہلے کیا ہوگا یہ بھی ایک سوال ہے اور چودہ اگست کے بعد کیا ہوگا یہ بھی ایک سوال ہے شیخ رشید احمد صاحب پاکستان کی سیاست کا ایک بڑا نام ہے میں ان کے ساتھ ان کی جو قومی اسیمبلی میں موجودگی رہی کئی سالوں میں اور وزارتیں رہی ہوں اس سے ہٹ کے سیاست کے حوالے سے وہ جو باتیں کر رہے ہیں اور ابھی بھی کر رہے ہیں مستقل اور ان کا تازہ ایک بیانی آیا کہ یا تو حکومت میٹرو کھڑے میں ہوگی چودہ کے بعد یا پھر ان کی سیاست میٹرو کھڑے میں ہوگی تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر کسی نے سٹا لگانا ہو تو کچھ پہ لگائے حکومت کے میٹرو بس کھڑے میں جانے پہ یہ ان کی سیاست کے اور پھر یہ بھی اطلاعات آئیں کہ ٹو فورٹی فائف کے حوالے سے آج کافی تلخ اور سخت قسم کی تقریر کی چودہ نصار صاحب نے اور اس پہ بھی عدالت کے اندر وہ چیلنج ہو گئی اور پھر ہونے کیا جا رہا ہے شیخ رشید صاحب اب ہر کوئی شخص یہ پوچھ رہا ہے کہ شیخ رشید صاحب تحرل قادری صاحب کے ساتھ ہیں یا عمران خان کے ساتھ ہیں یا درمیان میں ہیں کدھر ہیں شیخ صاحب سلام علیکم والیکم شیخ صاحب پہلے تو یہ بتائیے پہلے تو پوشنگ واضح کریں آپ عمران خان کے ساتھ ہیں انقلابی مارچ تحرل قادری صاحب کا یا آزادی مارچ دیکھیں تحرل قادری صاحب کینیڈا سے آنے سے پہلے مجھ سے رابطے میں تھے اور انہوں نے خود مجھے یہ کہا کہ شیخ صاحب اور نیر آپ میرے بھی آپ پہ کہیں کہ میں مر جاؤں گا جان دوں گا پیشے نہیں اٹھوں گا کوئی معاملات مذاکرات مفامت نہیں ہوگی یہ جو میں نے ٹی وی پہ کہا کہ وہ ایسا نہیں کریں گے یہ ان کے کہنے پہ کیا میں دس تاریخ کو ان کے شہدہ کی دعا میں شامل ہوں گا گیارہ سے چودہ تک میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں گا اور خان صاحب نے مجھے کل ہی یہ کہا کہ نہیں آپ نے ہمارے ساتھ جانے لاہور آٹھ تاریخ کو میں نے راول پنڈی میں میٹنگ بلائی ہے تیرہ کی رات سے ہم راول پنڈی میں ازادی مارچ کی تیاریاں شروع کر دیں گے ازادی امران خان والے امران خان والے جب تائر القادری صاحب کی ڈیٹ آئے گی دیکھیں ابھی تائر القادری صاحب کی ڈیٹ نہیں آئی سامنے وہ مجھے بہت ساری معاملات ہیں انقلابی مارچ میں ازادی مارچ اور انقلابی مارچ دیکھیں لفظ بھی کٹھا ہو چکا تھا بعض ایسی باتیں ہوتی ہیں میں اس میں نہیں جانا چاہتا ساری قوم کی یہ خواہش ہے کہ دونوں حضرات ایک ہوں اور مجھے امید ہیں مجھے تو اس سے بھی زیادہ اللہ سے امید ہے آج میں نے محمود اچھکزی صاحب کو بھی کہا وہ جو اچھکزی صاحب میرے لئے انتائی قابل اترام اچھکزی صاحب کا کیا کردار ہے کیا کیا رول پر سورے کھیل میں وہ ہیں میرے ساتھ وہ سیٹ پر ہیں لیکن اس وقت وہ ٹوٹلی اس ملک میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم وہ جمہوریت کے چیمپین اور ہم ڈکٹیٹرشپ کو لانا چاہتے ہیں نہ ڈکٹیٹرشپ کی حالات ہیں میرا خیال ہے وہ نواز فضل الرحمان اور محمود اچھکزی بالکل نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں جمہوریت کے ساتھ نہیں ہیں جمہوریت کسی کے باپ کی اجارہ داری ہے ہم جمہوریت کے ساتھ ہیں لیکن چوروں اور لٹیروں کے ساتھ نہیں ہیں چور بیٹے ہوئے ہیں لوٹ بھی رہے ہیں اور شرافت کا اوپر ماسک پینا ہوئے ہیں مجھے یہی خوف تھا کہ یہ ہمارا سٹے آرڈر تو شروع میں کسی نے سننا نہیں ہمارا سارا شہر تباہ کر دیا اسلام آباد اربعہ رویے سے نہیں بنے گا یہ انتقام لے رہے ہیں راول پنڈی سے نواز شریف برادران اور یہ جفتاک کی کھیل ہو رہی ہے دو خواجگان ہیں دو رانے ہیں رانہ مشہود بھی آگیا ہے کود پڑا آپ دیکھو وہ جالی کسن کے فارنر پکڑ لیا تھا وہ گینیز بگ کے رانہ مشہود جب انہوں نے کہا فلیک جھنڈا بن گیا دنیا کا بڑا ریکارڈ ہو گیا نوجوان سب فراڈ بیسیکلی یہ پتے باز قسم کے لوگ ہیں سیاست میں آگئے ہیں یہ نواز شریف ان کو استعمال کر رہا ہے اور یہ دو خواجگان اور ایک وہ عابد شہر علی ایک شٹانکی سا نکل آیا بیچ میں سے یہ گالیاں دے رہے ہیں میں نے آج قومی سمبلی میں کہا ہے کہ یہ ساری تباہی کے موجب نواز شریف صاحب یہ چار لوگ ہیں یہ چار لوگ ہیں جنہوں نے تباہ کیا اور یہ مزاک اڑاتے رہے لوگوں کا یہ گندی زبان استعمال کرتے رہے عالم کیا ہے اس وقت عالم یہ ہے اس ملک میں اس وقت کسی کی حکومت نہیں ہے ساری بیروکریسی بغاوت کر چکی ہے اگر کسی کو شک ہے تو میں پروف دے سکتا ہوں کہ بیروکریسی اس وقت حکومت نہیں ہے کسی کی حکومت نہیں ہے نواز شریف کی حکومت بھی نہیں ہے کوئی حکومت نہیں ہے اس وقت ان کے جو معاملات ہیں جو طریقیں حکومت یہ نہیں ہوتی کہ میں شیخ رشید بیٹھا ہوں میں نواز شریف پرائیم منسٹر بیٹھا ہوں اصل بات ہے کہ آپ کے فیصلوں پر کتنا عمل ہو رہا ہے رٹ کتنی ہے رٹ کتنی ہے اللہ آپ کا حوالہ کرے تو بیروکریسی بات نہیں سن رہی رک گئی ہے بیروکریسی سٹل سٹینڈ ہو گئی ہے چھوٹیاں لے کے جانا چاہتی ہے اس قدر وہ آپس میں ڈسکشن میں ہے بیروکریسی سارے پولیس افسران نے ہاں اینڈز اپ کر دی ہیں پولیس افسران نے آپس میں میٹنگ کی ہے اور کہا کہ کوئی پولیس افسر اس وقت تک کام نہیں کرے گا جب تک تیریری آرڈر نہیں ملے گے جس طرح یہ فوج سے پیچھے ہوئے ہیں لاہور میں اور جس طرح انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا ہے دیکھیں یہ جو پولیس ہوتی ہے اس کے بھی اندر کے روابت ہوتے ہیں انر میٹنگ میں پولیس نے فیصلہ کر لیا ہے تین چار پانچ دنوں کے اندر اندر کیا ہم نے فیصلہ نہیں سننا ہمیں تحریری فیصلہ دیں آپ ہمیں یہ فون پہ کہنا کہ پہ جاؤ اڑا دو کھول دو مار دو یہ نہیں ہوگا آپ اور جہاں فوج نے ان کو کہا فوج نے ان کو کہا اور آپ یہ دیکھیں گے میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں میرا گیس ورک ہے کہ یہ واپس لیں گے خواہ کوٹ کے سروں لیں یا خود یہ کریں کال واپس لے گا جو نہیں لے سکتی کیا کرے گی یعنی چاہے خود لے یا پیڈیچن کے درو کروائے اب اب یہ اس حالات میں پہنچ چکے ہیں کہ بھائی یہ ہم نے دہشت کر دی انہوں نے کہا فوج نے کہا کہ اس کو کلیر کرو کہ ہم کسی کے ساتھ پارٹی نہیں ہیں فوج نے مجھ سے انکوائری کی کہ آپ نے کہا یہ فلیگ سرمنی قانون کے تحت نہیں ہو سکتی میں نے ان کو وہ قانون بتایا نیشنل فلیگ سرمنی کا انہوں نے چیک کیا پھر جو ڈسین ہوا تھا نواز شریف کے ساتھ کہ سرات کو یہ فلیگ سرمنی کریں گے انہوں نے کہا سوری سر ایک پاگل آدمی سیاسی پاگل جو ہے اس نے کہا میں آپ پارا میں پرچا کراؤں گا وہ پرچا کرائے گا اب یہ فوج اچھا ہے یہ نہیں حکومت ٹو ہارٹی فائی بھی واپس لینے والی ہے اور پنجاب پولیس ان کی بات نہیں سن رہی ہے لیکن اگر یہ ٹو پارٹی فائی واپس نہیں لیتی تو آج خرشید شاہ نے کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں اور ہم اس کے خلاف باہر نکلیں گے اسمبلی میں کہا کل یوٹن لے لے خرشید شاہ تو مجھے پتا نہیں ہے ہر آدمی کہتا ہے کہ جمہوریت کو بچا رہے ہیں جو جمہوریت کی تباہی کا باعث ہے جنہوں نے جمہوریت کو ظلیل اور رسوہ کر دیا یہ لوگ جو جمہوریت کو چودہ آگست کو غسل دینے جا رہے ہیں آخری غسل دینے جا رہے ہیں یہ انہی لوگوں کی یہ میری آپ تقریر نکالیں جو پہلے دن میں نے قومی سملی میں کی تھی کہ نواز شریف صاحب آپ کا کوئی دشمن نہیں ہے یہ سب آپ اپنے دشمن ہیں اپنے وزن سے گریں گے جب بھی دو تحیی ایک سریعت آتی ہے آپ کا دماغ خراب ہو جاتا ہے اور آپ کا دماغ یقیناً خراب ہوگا میں نے قوم کو کہا ہے کہ پانچ سے بارہ تاریخ تک دیکھیں کل میرا ٹائم شروع ہو رہا ہے یہ سات دن اس ہفتے کے اندر اندر دیکھیں کتنے پینترے بدلیں گے اور ان لوگوں سے مل رہے ہیں خود فضل الرمان صاحب میرے ساتھ جہاز میں دے اس دن ایک میڈنگ میں نے کہا ہے فضل الرمان صاحب آپ ملے ہم سے ملاقاتیں ہوئیں آپ کی اگلے دن آپ کو وزارت مل گی کہتا ہے شیخ رشید کہتے تو آپ ٹھیک ہیں اچھا فضل الرمان صاحب آپ کے ساتھ آ چکے تھے فضل الرمان صاحب سے میرا بڑا اعترام کا رشتہ ہے گولت آباد اگر انہوں نے اپنا کینڈیڈ میرے خلاف ہمیشہ کھڑا کیا آج تک ہزار دو ہزار تین ہزار نہیں انہوں نے آپ سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں کبھی نہیں کہا وہ انہوں نے ملاقاتیں اس لیے کی کہ تاکہ نواز شریف قوم زدہ ہو کے مجھے یہ ہاؤزنگ بلڈنگ جو ان کی ڈیمانڈ ہے ان کو دے دیں دیکھیں ہمارے ملک میں اسلام کا نام بھی لوگ اسلام آباد میں قبضے کے لیے لیتے ہیں اسلام کو اور اسلام آباد کو لہذا رکھا جائے اسلام آباد میں یہ سارے لوگ جو کہتے ہیں جمہوریت جمہوریت اور فلاں اور فلاں یہ آپ کو نظر کوئی نہیں ہے نواز شریف کے ساتھ 110 نواز شریف کے ساتھ ان کا بھائی گورنر ہے اور یہ کہتے ہیں میرا حق ہے حق ہے بلکل ٹھیک ہے اس کا مجھے ذرا برابر بھی شک نہیں جو ریزولویشن وہ لانا جاتے ہیں کہ جمہوریت ڈیریل ہونے کی کوشش ہو رہی ہے یہ حکومت ڈیریل ہی دیکھیں گزارش یہ ہے محمود اچکزئی بڑے سیاسی سر بڑے نام بڑے ہوتے ہیں بڑا قابل اعترام ہے کوئی شک نہیں میں ساری سیاست کا سیاست کی میں دائی ہوں سب کچھ جانتا ہوں اس وقت محمود اچکزئی کو جو جواب عمران خان نے دیا ہے میں سمجھتا ہوں وہ ایک بڑا زبردست جملہ انہوں نے کیا ہے کہ جمہوریت یا بادشاہت آج شیخ صاحب کو قرارداز آنے والی تھی آئی نہیں کل آنے علی تھی کل انہوں نے ٹائپ کی ہوئی تھی میں نے پڑی یہ ساری قرارداز اچکزئی صاحب لارے تھی اچکزئی کے پاس ایک ٹائپ صدا قرارداز تھی وہ میں نے دیکھی ہے میں اس پہ نہیں جانا چاہتا کیونکہ وہ پیش نہیں ہوئی تو میں ان کا وہ ٹائپ کس نے کرائی تھی مجھے نمالوں کس نے کرائی تھی یہ مجھے نہیں بتا میں نے ان کے کس کے خلاف تھی یہ تو بتا دیں آپ کورس اس ملک میں بعض ایسی طاقتیں ہوتے ہیں جو کسی کے خلاف ایک قرارداز آنے والی تھی جو نہیں آسکی اسیملی میں وہ کون دیکھیں آپ کورس قرارداز میں یہ ہے کہ فوج آئے تو بغاوت ہو جائے بابا فوج پاگل ہے کیوں آئے گی تو پھر وہ رکوا دی گئی رکوا ہی نہیں گئی اس نے پیش لی گی اس نے محول دیکھا کسی نے دیکھیں اس وقت وہ خلاف سے خلاف آ رہی تھی قرارداز خلاف نہیں تھی اس میں یہ تھا کہ اگر کسی نے آئین کے ماروہ قدم اٹھایا تو بغاوت بلند کر دیں ساری پارٹیاں یہ پیش نہیں ہو سکی انہوں نے پیش نہیں کی اگر کرتے بھی تو وہ بھی سکتی تھی کس نے اس پر ووٹنگ دیکھیں نا نواز شریف تو پہلے ہی وہاں ہے ایک اور سگنل فوج کو دیں گے آج تک چار دن پہلے فوج کا کوئی فیصلہ نہیں تھا کہ بھئی یہ آپس میں نفتیں چار دن پہلے فوج کو سکن کر رہے ہیں فوج انٹروین کرے گی تو فورٹی فائیو کو چھوڑے پرے آج تھی انہوں نے کلیئر کر دیا کہ یہ دہشتگردی کے خلاف ہے اگر کہیں دہشتگردی کا واقعہ ہوا تب تو فورٹی فائیو جو ہے وہ لگے گی ورنہ نہیں لگے گی یعنی وہ سارا کھیلی ختم ہوگی کہ کوئی سیاست کے لیے سمار لی ہوگی یہ فوج نے ان کو کہا کے کلیئر کرو یہ قوم کو بے وقوف بناتے ہیں اچھا پرنہ یہ تقریر نہ ہوتی چوہی نصار کی شاید تقریر ہوتی بھی دیکھیں اب چودری نصار کا جو مین مسئلہ ہے کہ وہ خود میرے دوست ہیں ذاتی دوست ہیں ہمارے بھی بڑے موترم ہیں وہ خود اعتماد نواز شریف کا بھی کھو چکے ہیں اور ادھر ان کو کوئی ریزلٹ نہیں مل سکتا عمران خان کی طرف سے ایک چھوڑ کے دس مون بھی کریں دیکھیں اب عمران خان اور تیر القادری کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کوئی آپشن نہیں ہے کہ اس سے پیچھے ہوں گے تو پھر وہ سمجھ لیں یہ دونوں دونوں حضرات اچھا ٹھیک ہے آپ جائیں گے پہلے تعلق آدری صاحب کا یوم شہدہ میں دس تاریخ کو میں جاؤں گا گیارہ کو میں عمران خان کو جائیں گا اچھا اگر فرض کریں ہاتھ کو میں لالویلی میں کروں گا اپنا اعلان اچھا فرض کریں اب یوم شہدہ کے بعد وہاں ہو جاتی ہے گربر وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے کارکونوں کو پکڑا جا رہا ہے اور کارکونوں کو پکڑا گیا میری ان کے ساتھ کل بڑی طویل نشیس ہوئی انہوں نے کہا میرے کارکون کو پکڑا گیا تو یہ یوم شہدہ پھر جاتی عمرہ میں ہوگا دیکھیں میں تو اس یوم شہدہ میں جا رہا ہوں جہاں ہو یہ بات کی بات ہے ابھی تو میں آپ کو اپنا فیصلہ بتا رہا ہوں آٹھ کو میں لالویلی میں جمعہ کے بعد اپنے دوستوں کا اعلان کروں گا یہ دست کے ایونٹ حالات کو چینج کر سکتا ہے میرا خیال ہے سبھی لوگ ہم دست کے ایونٹ میں شریک ہوں گے تحریک انصاف بھی ہو اچھا تحریک انصاف بھی جائے گی ان کے ڈیلگیشن جائے گا تحرل قادری صاحب کا انقلابی مارچ اور عمران خان کا ازادی مارچ ایک دوسرے کی زد نہیں ہے ایک دوسرے کو نفصان پہنچانے نہیں جا رہی ہے میرا انیالیشی سے آپ اگری کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو اصل میں عمران خان کی حد تک اور تحرل قادری کی حد تک کوئی مسئلہ نہیں ہے تحرل قادری کیونکہ اکیلے ان کا فیصلے کی قوت ہے ان کے آگے کسی کے کوئی مسئلہ نہیں ہے عمران خان کی ایک کمیٹی ہے ایک ڈیموکرائٹک پراسس ہے اس میں مسائل ہیں ایک لارکی سیٹ والے ایمینے بھی ہیں مجھے یہ بتائیے میرے پاس ایک ایسی طرح ہے شیخ صاحب آپ اس کے تردید کریں تصدیق کریں جو کریں آپ نے تحرل قادری صاحب اور عمران خان سے حلف لیا ہے کوئی کوئی میں سمجھتا ہوں عمران خان is a wonderful man کوئی commitment لی ہے نہیں نہیں commitment نہیں سبھی لوگ پیٹھے ہوئے تھے میرا یاک ہے میں ایک political worker ہوں میں نے کہا خان صاحب آپ بتا دیں final آپ کا فیصلہ کیا ہے یہ نہ کہ پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا یا میں نے آپ کو انہوں نے کہا شیخ رشید عمران خان نے مجھے کہا whatsoever this situation is I will be there on 14 August no way to withdraw for I'm 14 August تحرل قادری صاحب نے چلنے سے پہلے مجھے کہا شیخ رشید میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں پیچھے نہیں اٹھوں گا میں نے کہا جی پچھلی دفعہ بھی ایک واقعہ ہوا پچھلی دفعہ بھی آپ نے ایسا کیا اور پھر وہ جو گورنر کی بات ہوئی میں نے تحرل قادری صاحب سے صدیلی صدیلی بات کی انہوں نے کہا شیخ رشید کوئی فیصلہ آپ لوگوں کے مشوروں کے بغیر نہیں ہوگا ٹھیک ہے اچھا اس میں آپ یہ بتائیے اب آپ نے یہ بات کی کہ 24 اٹھالیت گھنٹوں میں فوج اس معاملے میں آ چکی ہے اور فوج نے آکے یہ میسیج کنوی کیا کہ آپ 245 پہ کلیئر کریں کیونکہ پبلک کو سگنل یہ جا رہا ہے کہ سیاسی مقاصد کے لیے آپ نے استعمال کر رہا ہے تو آپ کلیئر کریں کہ یہ دہشت گردی فوج نے یہ کہا کہ آپ کلیئر کریں گے یا ہم کلیئر کرنے آئی ایس پی آر کے ذریعے اچھا ہم یہ کہیں کہ 245 آئین کا حصہ ہے اور دہشت گردی کے خلاف جو اس کا نوٹفکیشن ہے اس کے خلاف فوج جو ہے وہ وہاں موجود ہوگی اور آج چوئی نصار نے کلیئر کر دیا کہ سات جگہوں پہ فوج موجود ہے اسلام آباد یہ نہ کہتے تو آئی ایس پی آر کلیئر کرتا تو پھر یہ تو پھر بڑی بڑا حجید سکنل گیا اور پھر وہ قرارداد جو فوج کے خلاف آنے والی تھی وہ بھی رک گئی اس کا مفہوم تو بڑا عجیب تھا تھی تو وہ جمہوریت کی عامائد میں لیکن وہ میسج فوج کے لیے تھا یہ خوف ان کے ذن میں جو سوار ہے یہ بلا وجہ اس کو حقیقت کا رنگ دینے جا رہے ہیں اور وہ سرکاری ٹائپ ریٹر سے تھی جو بھی ٹائپ کیا وہ سرکاری ٹائپ کیا اچھیک ہے تو وہ رک گئی اور یہ بڑی امپرنٹ بات ہے اب سوال یہ ہے شیخ صاحب کہ میں یہ سمجھنے سے کاثر ہوں تیلو قاضی صاحب سے بات کر کے بھی دونوں نے اپنے پتے رکھے ہوئے ایسے کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بس بہتشاعت ختم کریں گے اور میں یہ پوچھتا چاہ رہا ہوں کہ بہتشاعت ختم کیسے کریں گے وہ چودہ کو اعلان ہوگا اب آپ سے میں توقع کرتا ہوں کہ آپ کھل کے بتائیں گے کہ یہ آخر میاں صاحب ریزائن تو نہیں کریں گے دیکھیں نا میاں صاحب کو آپ بھی جانتے ہیں انہوں نے کنڈیشن رکھی تھی اگر فرض کریں یہ فیصلہ انہوں نے کر بھی لیا تو کنڈیشن تھی کہ غلام حصہ خان بھی جائے گا تو میں بھی جاؤں گا سیکنڈ ڈائم انہوں نے نہیں ریزائن کیا مارشلہ لگوا دیا اب میاں صاحب کو یہ کیسے کہہ رہے ہیں کیسے کہہ رہے ہیں میں وقت کے بعد وقت کے بعد اور میں آپ سے یہ بھی پوچھوں گا کہ پھر اگلا سیٹ اپ کون یہ مائنس ون کیا ہے کہ میاں نواز شریف ہٹ جائیں تو چودر نسار یا شہباز شریف کیا وہ بھی ابھی تک اس پہ پوسیبل ہے ایک وقت پہ بیٹھ خواتین عزیرات دوبارہ حاضر دوتے ہیں ویلکم بیٹھ خواتین عزیرات شیخ صاحب اسی فاقے سے دلوائیں گے گزارش یہ ہے کہ التاب بھائی سے بھی میں رابطے میں ہوں انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے مائنس ون کی بات کی ہے میں نے کہا تاہر بھائی مائنس ون نہیں ہوگا جھاڑو پھرے گا اچھا ہم اس ملک میں غلام در غلام نہیں پیدا ہوئے یہ غلط فہمی سابق صدر مشرف کو بھی تھی کہ شاید شہباز میں نے کہا جی آپ کو گولی دے رہے ہیں یہ دونوں بھائی ایک ہے میں نہیں سمجھتا کہ شہباز شریف میں اتنی جرت ہے کہ مائنس ون فارمولے میں پارٹی کہے جی کہ میں آگیا ہوں اور مجھے میں سب کے لئے قابل قبول ہوں نووے وہ خاموش ضرور ہے شہباز صاحب پرنٹی کے کتنے قریب ہیں ان کی سٹیٹیٹی کے لی دیکھیں وہ ہمیشہ فوج سے ان کی اچھی ریلیشننگ رہی ہے شہباز صاحب شہباز صاحب لیکن ریزلٹ کیا دیا انہوں نے ان کی اور نصار کی کمیٹمنٹ پر انہوں نے اس پر فرد جرم لگائی مشرفے اور یہ ان کا خیال تھا کہ شام کو ہم بھیج دیں گے شام کو ان کو لینے کے لیے جہاز بھی آگئے اب میں اسی شوق زیادہ نہیں ڈسکس کرنا جاتا میرے لیے مشرف کیس ایک سانوی کیس ہو گیا ٹھیک ہے وہ بیٹے لگے بیک پر لگے اگر میں مشرف کو اگر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو اب وہ اعلان کریں کہ بھی میں نہیں جا رہا پاکستان میں جیوں اور مروں گا والدہ بیمار ہے ہماری ماں بھی مر گئی ہم جیلوں میں تھے ہم نے تو نہیں آکے چیخا کہ ہم نے جنازہ پڑھا تو ہم آٹھ سال قید ہو گئے ہماری ماں بھی تو تھی ہم ورکر تھے وہ ہماری بڑی فیکٹریان ناس ہیں فلان تھے لیکن ہم سیاست میں تھوڑے بہت ورکر تھے ہم ہم نے تو نہیں رونا پیٹنا ڈالا گئے ہماری ماں مر گئی ہم رسومات نہیں دعا کر سکے ہم نے کہا ٹھیک ہے ہماری ماں تھی ہم نے خدمت کی جتنی کوشش کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ مصطفی ہونا یہ نہ ہونا اسطیفہ کون دلوائے گا کھا کھڑ دیکھیں نا ایک تو میاں صاحب نہیں دیں گے میاں صاحب اسطیفہ دے دیں گے کیسے دیں گے سر یہ جو لوگ ایسی باتیں بٹھا رہے ہیں آپ سمیت آپ کو میں کہتا ہوں یہ مروانے جا رہے ہیں لوگوں کو دیکھیں اب یہ بڑا جنگل کا نظام آ چکا ہے نہیں میں پوچھ رہا ہوں دیکھیں بھائی بسیتے کے بازو کار دیتا ہے یہاں پہ نہیں نہیں میں نے چیتا آپ مروانے جا رہے ہیں دیکھیں میں کہہ رہا ہوں وہ کہہ رہا ہے میں الیکٹر وزیراعظم آپ کہہ رہے ہیں ہم ختم کریں گے کیسے جب یہاں اسلام آباد میں ان کی کوئی رٹنی ہوگی یہ چار پانچ آدمی چیخے آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے کیا پدی کیا پدی کا شوربہ ساری مسلم لیگ نون میں لیٹی ہوئی ہوگی اگلی تاشیں جوڑ رہے ہیں مجھے فون کر رہے ہیں جی کوئی اگلے حالات میں آپ ہمیں ذرا باخبر رکھیے کہ سر نون والے نون والے جی منظور وٹو نے بارہ ووٹوں سے دو دفعہ چیف منسٹر بنا اسی پنجاب میں جہاں خادم اعلیٰ آج پنجاب جہاں سو آدمیوں کو گولی ماری آپ کیا باتیں کریں پنجاب کی سیاست آپ نہیں سمجھتے بارہ آدمیوں سے اس نے دو دفعہ سیاست کی دو دفعہ چیف منسٹر راہ بارہ ووٹوں سے صرف یہ سارے دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ جمہوریت جمہوریت چاٹو اس جمہوریت کو جمہوریت کو گارڈ آف آنر پیش کرو ضرور کرو جمہوریت اس چیز کو جتنا یہ بھی لارہے ہیں اتنا ہم نے عمران خان نے شیخ رشید نے طائر القادری صاحب نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم فوج لارہے ہیں نہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں اس طیفہ کون دلوائے گا ان سے یعنی باشا ختم کیسے ہو مکینیزم کیا ہوگا دس پانچ لاکھ لوگ آگئے اب وہ کہتے ہیں یہ تو پانچ لاکھ لوگ آگئے ہیں جب سویمنگ پول آئے گا نا جب سویمنگ پول آئے گا نا تو دھکا پڑتا ہے نا تو سب کو سویمنگ آ جاتی ہے سر جی یہ بزنس مین پولیٹیشن ہے انہوں نے اپنی دولت ریاست کارخانوں بینک کے لون اور اس ساری زندگی پہ اپنے آپ کو یہاں لے کے گئے ہیں سعودی عرب جیسے ملک نے بھی میرا خیال ہے میرا خیال ہے ان کو سمجھایا کہ اکل سے کام لو سعودی عرب نے دے دیئے میسیج آپ بھی ہو کر رہے ہیں نا ایسے تو نہیں کہیں نا آپ بھی ملے ہوں گی لوگوں سعودی عرب میں امرہ کرنے کیا نہیں امرہ پہ ایسے شکتا دیکھیں نا مطلب ہے ادھر بہت سارے کام ہوتے ہیں سعودی عرب میں امرہ کے نام پہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودیوں نے میسیج دیا ہے میں چھ مہینے سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اپنے سیاسی وجدان یا گیس فرگ یا پولیٹیکل ایکسپیڈینس کی بنیاد پہ کہ قربانی سے پہلے قربانی ہو سکتی ہے اور یہ سائل سائنل سال ہے اور یہ ڈی چوگ میں جو انہوں نے میٹرو بس کی قبر بنائی ہے جو سارا تباہ کر دیا پنڈی اسلام آباد کو خدا ان کو پوچھے گا کہ انہوں نے پنڈی کے ساتھ کیا بدلہ لیا ہے اس میں یہاں ہماری سیاست ڈوب جائے گی اور یہ میں آج آپ کے پروگرام میں نہیں کہہ رہا یا نواز شریف کی سیاست دفن ہو جائے گی پہلے میں ففٹی ففٹی کا پروگرام رکھتا تھا اب میں یہ پروگرام رکھتا ہوں کہ ستر فیصد ان کے مرنے کے جانسز ہے نہیں سٹا کھیلنا ہوں تو کس پہ کھیلنے کے آپ پہ کھیلیں آپ کی سیاست ختم ہو جائے گی ان کی حکومت اگر عوام تک سمجھتے ہیں پہلے لوگ یہ کہتے تھے کہ جی لیڈر نہیں نکلتے ہم کیسے باہر نکلیں لوڈ شیڈنگ ہے بے روزگاری ہے مارے گئے بچوں کو روزگار نہیں اب لیڈرشپ نکل رہی ہے اب لیڈرشپ میدان میں ہے قوم کو میدان میں آنا ہے اور مجھے ایسا دکھائی دیتا ہے کہ چودہ اگست سے لے کے چھبیس اگست تک دس دنوں میں فیصلہ ہو جائے گا کون جیتے گا کون آ رہے گا کتنا سیونٹی تھرٹی کر رہے ہیں ابھی بھی اب تو میں تھرٹی بہت ہے تھرٹی پرسنٹ بہت ہے وہ تھرٹی بندر رکھ سکتے ہیں ابھی بھی دیکھیں میں وہ بات کروں یعنی آپ سارے مل کے سیونٹی پرسنٹ ہیں وہ اکیلے تھرٹی پرسنٹ ہیں وہ اکیلے تو اب نہیں رہے نا اب فضل الرمان ان کے ساتھ ہے جماعت اسلامی نہ کھڑی ہے جماعت اسلامی میرا خیال ہے کہتے ہیں دس طریق کو فیصلہ کریں گے میں نے کبھی جماعت اسلامی دیکھیں نا ایک پوری ٹیم جماعت کی ایک پہلا بیج جو تھا سٹوڈنٹ جمعیت کا پہلے نواز شریف صاحب کے ساتھ گیا جوید آشمی شاید خاکان عباسی وہ اقبال کیا نام ہے اس کا حسن کیا نام ہے احسن اقبال یہ دس بارہ لوگ اس جماعت کے ساتھ گئے اب دس بارہ لوگ جمعیت اور جماعت کے عمران خان کے ساتھ آئے ہیں اسلام آباد کا امینے ہو گیا چوئی اجاز ہو گئے الوی صاحب ہو گئے یہ ساری ان کی جمعیت کی اکلیہ عارف الوی صاحب بھی جمعیت سے اور ہمارے اسلام آباد کے امینے جو ہیں نجکاری والے کے بھائی کیا نام ہے ان کا عصد عمر صاحب یہ بھی جمعیت میں تھے جمعیت میں تھے سو بارہ تیرہ چودہ لوگ اس وقت گئے تھے انہوں نے اس کی سیاست کو جلا بخشی طاقت دی اب بارہ چودہ عمران خان کے ساتھ آئے ہیں اور میرا خیال ہے اس سے عمران خان کی سیاست کو فائدہ ہوا ہے فائدہ ہو گئے ہیں اچھا یہ بتا دیجئے اچھا یعنی 30% ان پر رکھا جائے یعنی ابھی اچھا رگ اگر ہی بج گئے اگر ہی نکل گئے انہیں آتے ہیں یعنی سیاسی بوران ہیں اگر ہی نکل گئے اس سے تو پھر ملک کے لیے اپوزیشن کے لیے فوج کے لیے برا وقت ہوگا ملک کے لیے فوج کے لیے یہ ایکانومی ٹھیک نہیں کر سکتے اچھا یہ پہلی دفعہ پیسے بنانوں کے چکر میں ہیں سارا گھڈانی الین جی سارا نندی پور سارا پورٹ کاسم کی انویسٹمنٹ سارے یہ لوگ اپنے لا رہے ہیں دولت کھونچے اور یہ کھونچے بعض قسم کے لوگ جو قطر میں لا گئے ہیں انہوں نے ایمبیسٹر لگایا ہے جو اپنی برلن سے ایک لے کے گئے ہیں کانسلر وہاں چین پہ چین کے کانسلر کو اٹھایا ہے یہ سب پیسے کمانے کے پر یہ سب بات اپنی جگہ رہ گئی میاں صاحب سے افتیفہ کون لے گا کہے گا کون اور اعلان کون کرے گا کہ اگلا سیٹم یہ ہے جھاڑو کون کیسے پھرے گا میکنزم کیا ہے دیکھیں میں نے آپ سے ارس کی ہے ہر آدمی یہ سوال پوچھتا ہے ہم بڑے ایڈوانس ہو جاتے ہیں پل تو آنے دیں نا پھر آپ کو بتائیں گے پل کراس کیسے ہوگا ہوگا کراس کاکڑ فرمولا مجھے یہ نہیں پتا فرمولا کیا ہے نہیں فرمولا یہی ہوگا کیا نہیں فرمولا بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ ججوں کو بحال کر دیں یہ واپس جا رہے ہیں آپ یہ کر دیں یا آپ بھی جائیں یہ بھی جائیں ایڈی میٹلی میں سپریم کورٹ کا رول ایک دیکھ رہا ہوں آرمی کو سکن ہوتا دیکھ رہا ہوں اور نواز شریف کی ناہلی نلائکی اور اس کے ایڈوائزروں کا آپ یہ کہیں کہ ناہل ہونا انتہائی ناہل آرمی کو سکن ہوتا کیسے دیکھ رہے ہیں بوٹوں کے ساتھ مرشاللہ ننگے پیر تو کبھی بھی نہیں آئی جی فوجی تو آج کل سوتا بھی میں ریفل کے ساتھ سوتا ہوں اپنے بیڈ کے ساتھ رکھ کے تو فوجی آپ کا خیال ہے کہ وہ صرف گون بہر کے سوتا ہوگا سر حالات اس ملک کے دیکھیں اگر شیخ رشید جیزا جس نے بارہ بور کی چھرے کی بندوق نہیں چلائی وہ لوڈ آرمی کے ریفل کے ساتھ سوتا ہے تو کیا فوجی ویسے سوتے ہوں گے ان کی تو ٹریننگ کا عصہ ڈیفرنٹ ہے نہیں تو مرشاللہ میں مرشاللہ کو تو نہیں دیکھ رہا تو پھر کیسے آئیں گے فوج کیسے سکن ہوگی فوج سکن کیسے ہوگی دیکھیں جب حالات اس نہج پر پہنچ جائیں گے جب دیکھیں اس ملک کے ذمہ داران میں ہے فوج اور اس وقت جتنا امیج فوج کا رحیل شریف کے دوران بڑھا ہے جتنا عزت اضافہ اور فوج کو مجودہ دور میں ان کی ناہلیوں کی وجہ سے ملے ان کی قربانیوں کی وجہ سے ملے اس سے پہلے فوج ملے سکن سوفٹ ہوں گے ٹیلیفون کال کے تھو ہوں گے یا بدفتے نفیز ٹینکوں پہ آ جائیں گے دیکھیں نا اگر تو بنا سر اکلام آباد میں ٹینکوں کو آنے کی ضرورت نہیں ہوتی آٹھ ٹرکوں کی صرف ضرورت ہوتی ہے تو یہ پہلے ہی برتیس ٹرک یہاں موجود ہوں گے اس طرح جی ہے ٹو فوٹی فائب میں تو پہلے ہی گھو فوج تو ہے نا ابھی ٹو فوٹی فائب لگی ہوئی ہے فوج تو سات جگہوں پہ ہے آج وزیر داخلہ نے کنفرم کر دیا کہ اسلام آباد میں سات جگہوں کو آٹھویں تو پیچھے جگہ ہی کوئی نہیں رہتی آٹھویں تو یہاں چیک پوست بھی کوئی نہیں رہتی کہتے ہیں بارگلہ پہ فوج ہے ائرپورٹ پہ فوج ہے سٹیشن پہ ہے جناس اوپر میں ہے آج وزی ہوتی ہے یہ ٹپل ون بریگیڈی ہوتی ہے ظاہر ہے آفکورس اور خدا نہ کہاستہ جب کوئی غیر جمہوری تو یہی یہی جو کھڑے ہوتے ہیں یہی ہو جاتے ہیں آپ میں مانچاللہ لگتے دیکھا ہے نا یہی ہوتے ہیں ساری جو حفاظت کے میں نے نواز شریف صاحب کو جاتے دیکھا جب فوج داخل ہو رہی تھی تو میں سگار پیت رہا سیڈیوں پہ سلیپر اتار کے تو میں نے سارا سما میرے ذہن میں ہے میری آنکھوں کے سامنے حتیٰ کہ جنرل بٹ نے رزیسٹ کیا تھوڑا سا انہوں نے جنرل بٹ کو کہا کہ سر دس ای آرڈر آف دی کمان سرنڈر یورسیل اور ان کی پسند بھی یہی نا گلو بٹ آئیب اور گڑو بٹ آئیب لوگوں کی ان کی چائزہ جو آگے بونے لوگ ہیں جو آگے بولے نا یہ صدر ہے جی دیکھیں ایسا صدر رکھا جا 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 کلے بندیا جا چوراں کھڑیا ایسا صدر رکھا ہے جا چلے کلے بندیا جا چوراں کھڑیا ایسا گورنمنٹ رکھا ہے کہ جس کو آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ بدلنا شروع ہو جائیں گے انہی سات دنوں میں ان کی رائے بدلنا شروع ہو جائے گی یہ بڑی آپ نے بہت بہت بارنٹ بات کی ہے میرا سوال اپنی جگہ رہ گیا میرا سوال اپنی جگہ رہ گیا کہ تین چار چیزیں بنتی ہیں ماشاءاللہ نہیں لگے گا فوج سکن آپ اسے دیکھ رہے ہیں اور آپ عدالت کا روز دیکھ رہے ہیں اچھا اب یہ بات ظاہر ہے تو پھر کیسے اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں دیکھیں میں نے آج ایک بات پہلے پہلے مجھے بات بھول جائے گی آج چوتری استخار کہہ رہا ہے کہ غیر آئینی بہت تو کہاں کا پیداوارہ تو تین پی سیو تیرے اوپر ٹھپا لگے ہوئے اچھا میں وقی کے بعد میں وقی کے بعد یہ پوچھوں گا کہ کیسے عدالت اور فوج کو کیسے سکن ہوگی ایک وقت ایک بات خواتین حضرات شیخ صاحب سے پوچھوں گا کہ ہزاروں یا سینکڑوں یا لاکھوں یا کروڑوں کا مجمع اور اس میں سکن ہوتے دیکھ رہے ہیں فوج کو سپریم کورڑ اور ٹھرٹی پرسن مارجن دے رہے ہیں حکومت کو بھی کہ حکومت سنبھال سکتی ہے اور بس سکتی ہے انحالات میں ایک وقت ایک بات دوبارہ حضر ہوتے ہیں ویلکم بے خواتین حضرات شیخ صاحب بات وہیں رہ گئی یہ جو پبلک پریشر ہوگا جو لوگ ہوں گے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ختم ہو گئی بیروکریسی بات نہیں سن رہی یہ معاملات خراب ہو گئے تشدد ہو گیا دو باتیں رہ گئی ایک تو یہ کہ اس پریشر میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت یہ سب ڈیزولف کریں گے دیکھیں نواز شریف صاحب ڈیزولف کرنے کی بات بعد میں ہے اس سارے مسئلے کو ہینڈل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے آج تک انہوں نے کوئی ایسی تحریک ہینڈل نہیں کی پلیس ہینڈز اپ کر چکی ہے شباز شریف کی باتیں مانی نہیں گئی چوئی نصار کی ہر دو دن بعد وزید داخلہ نراز ہو کے گھر بیٹھتا رہا اور خود نواز شریف نے اپنی ایک سرکل میں کہہ دیئے یار اب اگر ایسا ہی ہے تو ٹھیک ہے اسلام علیکم فوج کے ساتھ ان کی جو ہے سوچ اس میں کوئی فرق نہیں ہے میاں نواز شریف نصار صاحب اور شباز شریف سب کتنا ان ہیں فوج کے ساتھ کیونکہ وہ کمیٹمنٹ ادھر بھی تو خراب ہوئی نا ان کی جو وہ ادھر ملتے ہیں دیکھیں فوج کا ایک اپنا سسٹم ہم کہتے رہتے ہیں کہ شیخ رشید انہیں ڈاکٹر شاہد انہیں کوئی ان نہیں ہے ان کا اپنا فارمیشن کمانڈرز کا ایک ڈسین فارمیشن کمانڈروں کا ڈسین یہ ہے کہ اگر پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ پیدا ہوا تو وہ اس پہ سوچنے کے لیے تیار ہوں گے سکن کیسے ہوں گے مارشل اللہ لگے گا سر یا نہیں میں نہیں کہہ رہا کہ مارشل دیکھیں سکن تو انہوں نے خود کر لیا ویڈ ٹو فارٹی فائیو کی تاہت اگر یہ واپس نہیں لے لیتے اچھو جو کہ لے لیں گے دیکھیں اگر کسی جگہ انگامہ ہو جاتا ہے حادثہ ہو جاتا ہے بندہ مر جاتا ہے اس کو پولیس تو آئے گی نہیں دیکھیں پولیس کے افسر چھٹیوں پہ جا رہے ہیں اسلام آباد کے آفیسر مجھے خود کہہ رہے ہیں کہ شیخ رشید کسی پروگرام پہ ہمارا بے شک نام لے دو ہم نے تین مینے کی چھٹی لے لی ہے اپلائی کر دی ہے یہ اسلام آباد کی ایڈنسٹریشن کا حال ہے راولپنڈی کی ایڈنسٹریشن کا بھی حال یہ عدالت دیکھیں جی اگر فوج آتی ہے تو اس کو ایک آپ نے کہا عدالت کبھی رول ہے عدالت میں رول ہے اگر 245 عدالت اٹھا دیتی ہے تو یہ رول شروع ہو گیا انس کا دیکھیں نا اگر 245 اٹھا دیتی ہے تو اس کے دو قسم کے میسیج ہیں انہوں نے میسیج اپنا دینا چاہا وہ آج اولٹ ہو گیا پہلے انہوں نے یہ دینا چاہا جی کہ فوج ہمارے کہنے پہ آ چکی ہے ٹھیک ہے جب یہ فوج فیصلہ واپس ہوگا بھی ان کا پریشر ساکے اس کو کرے چودری نصار صاحب کی تقریر پریشر چودری نصار اور لوگوں نے بھی تقریر کی وہ سمجھ گئے کہ لائن کیا ہے اب یہ لگے ہیں سیاستدانوں سے میٹنگیں کرنے کے لیے اور وہ ایسے سیاستدان جمہوریت پاکستان کہیں نہیں جاتا بے فکر ہیں آپ افغانستان نہیں ٹوٹا ابھی تک وہ حراق جہاں صبح دفیر کو لڑتے ہیں اور شام کو جا کے سیریہ میں لڑتے ہیں گو مانڈ ڈیوائیڈیشن ہو سکتی ہے شیعہ سنی اور کرد کی پاکستان ایک زندہ قوم ہے یہاں ایک سرونگ آرمی ہے سازش انٹرنیشنل یہ ہے کہ اس ملک کی فوج کو توڑا جائے اس ملک کی فوج کا امج تباہ کیا جائے اور خدا کا شکر ہے کہ فوج کو جو امج اس وقت نصیب ہوا پچھلے کئی سالوں سے کمانڈروں کے کا امج ایسا نہیں تھا فرس ٹائم ایک ایسا بائی بلڈ ایک ایسا کمپیٹنٹ پیٹریوٹ ڈیووٹڈ اور ٹرانسپیرنٹ کمان ہے جس کا فول پہلے ہی ہوتا تھا دیکھیں نا اس ملک میں ایسا بھی رہا کہ آئی ایس آئی کی اور سوچ ہوتی تھی جیسے یہ فائیں اڑاتے ہیں فوج کی اور سوچ ہوتی تھی ایم آئی کی اور سوچ ہوتی فرس ٹائم ایسا کہ تمام ادارے انڈر دی کمان یہ جو بات کر رہی ہے حکومت کہ جی چند لوگوں کا مسئلہ ہے یہ اٹھا رہے ہیں یہ کیا ہے بے وقوف ہیں ان کو اکل نہیں دیکھیں انہوں نے کسی مسئلے کو فوج ہمارے ساتھ ہے چند لوگ ہیں چند ساتھ یہ کیا چکتا ہے دیکھیں بدنصیبی یہ ہے کہ یہ تیسری دفعہ پرائیم منسٹر بنے چھٹی دفعہ وہ چیف منسٹر بنے اللہ قسمت کی لکیرے ہیں وہ میں تو نہیں بدل سکتا لیکن اوپر اللہ چیمبر ان کا خالی ہے یہ بزنس اورینٹڈ پالیٹیشن چار لائنیں انہوں نے نہیں پڑی ہوئی یہ ایڈنسٹریشن دہشت اور سارے میڈیا پہ آگے یہ ان کے جو بندے باتیں کر رہے ہیں ان کے بندے جو ٹی وی چینل پہ باتیں کر رہے ہیں ہم خاموش ہو جائیں موہ پہ ٹیپ لگا لیں یہی کافی ہیں ان کو تباہ کرنے کے لیے چار پانچ جوڑیاں جو ہیں یہ کافی ہیں ان کو تباہ کرنے کے لیے جوڑیاں اچھا یہ جو آپ نے کہا کہ آپ صرف اسلام آباد کو دیکھ رہے ہیں میں سارے پاکستان کو دیکھ رہا ہوں اگر ایم کیوم جائن کر جاتی ہے دس گیارہ بارہ کو تو کراچی میں کیا ہوگا ایم کیوم جائن کر سکتی ہے بابا وہ پولیٹیکل ورکر ہے آپ ان کو کیا سمجھیں اس مارچ کو لانچ کرے گی آپ انہیں نام سے کر سکتی ہے دیکھیں اگر تیل قادری انقلاب کے نام سے آ سکتا ہے عمران خان آزادی کے نام سے آ سکتا ہے شیغ رشید لوڈ شیڈنگ اور بیروزگاری کے نام سے آ سکتا ہے تو ایم کیوم بھی عوام کے مسائل کے نام سے آ سکتی ہے پیپلز پارٹی بھی جمہوریت کی ناہلی کے نام پہ آ سکتی ہے جب ہوا کا رخ بدلتا ہے تو وہ بدلتا چلا جاتا ہے پاکستان میں اچھا اور تیس پرسنٹ چانسز میاں صاحب کے کیا ہوگا میں نے بتا میں نواز شریف کی پارٹی میں اس وقت کسی آدمی کو اس قابل اہل سمجھدار نہیں سمجھتا جس کا اثر ہو اسی لیے قرائے کے لوگوں سے یہ مدد مانگ رہے ہیں محمود اچھکزئی سے مولانا فضل احمان اپنی پارٹی کے جب فیل ہوئی ہے تو بیکر لے لیا انہوں نے ایک بیک بولنے کا کیا ہے سر جی دیکھنا بیکر لے لیا فضل احمان کو انہوں نے کہا غزہ کا مسئلہ بہت اہم ہے اس کو تو فارٹی فائیو کو پھر بھی ڈسکاس ہو سکتا ہے محمود اچھکزئی کہیں گے جناب جمہوریت کو ڈیریل ہوا تو بغاوت کریں سارے ورنہ پاکستان ٹوٹ جائے گا میرے کان پک شکے ہیں یہ سن سن کے جو میں سکول میں نعرے سنتا تھا گرتی دیواروں کو ایک دکا اور دو نہیں چلے گی نہیں چلے گی پاکستان یہ کیا باتیں آپ لوگ کریں لوگ مر گئے یار بھوک سے ننگ سے لوڈ شیڈنگ سے نائلی سے آپ جمہوریت کو سمجھتے ہیں کہ جمہوریت رائے نجات ہے آپ جمہوریت کو رائے نجات سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کو تباہ کس نے کیا جی ہمارے الیکشن کمیشن میں ہمارے الیکشن کمیشن میں پٹیشنیں لگی ہیں خدا کی قسم ٹیمپرنگ کرتے ہیں ٹربنل کے کیسز اور ہیں ٹربنل میں درخواستیں اور دیتے ہیں سکھ جمہوریت اپنی جگہ ہے ٹربنل میں کیسز اور دیتے ہیں اور الیکشن کمیشن میں جا کے سیمپرنگ کرتے ہیں ان سے مل کے لیکن حل جمہوریت ہی ہے سسٹم میں خرابی ہے نا خاندانوں کا قبضہ گروپ نہیں ہونا چاہیے ساتھ خاندان اور تیس لٹیرے بیٹے یہ ہمارا مقدر نہیں ہے میں تو اس لیے اس تحریک میں ساتھ ہوں کہ مجھے پورا یقین ہے کہ اس تحریک میں عوام الناس کے عمران خان کے ساتھ ایک یوت کا بڑا کراؤڈ ہے اس نے ٹکتے بھی دی ہارے یا جیتے بات کی بات ہے جب ایک فضاء بنے گی تو پاکستان میں یوت اور ینگ لیڈرشپ آگے آئے گی اور اگر یوت اور ینگ لیڈرشپ نہیں آئے گی تو یہ ایک سپائری ڈیٹ کے سارے لیڈر میرے سمیت ایک ایک کر کے گرتے چلے جائیں گے اور ملک پکے ہوئے پھل کی طرح ہمیشہ کے لیے کسی ڈکٹیٹر کی گود میں چلا جائے گا پکے ہوئے پھل کی طرح اگر یہی ایک سپائری ڈیٹ کے لیڈر لے اور ہم نے ینگ بلیڈ اور ینگ کراؤڈ اس پولٹکس میں مطارف نہ کرایا آگے نہ لائے تو ہم تو مہمان ہیں بھئی اللہ کا نبی ساٹھ سال کی عمر میں اس دنیا سے چلے گئے ہم تو سارے لیڈر ساٹھ سال پہ پہنچ چکے ہیں ہمیں کوئی خوف نہیں ہے کہ ہم نے قوم کس کے حوالے کر کے جانی ہے ملک کس کے حوالے کرنے جا رہا ہے آج مر گئے کل دوسرا دن ہے ہمیں اس قوم کو یہ ہمارے قیادت کا سیاستدانوں کا شیخ رشید سے لے کے عمران خان تک فرض ہے کہ نوجوان قیادت کو آگے لائیں شیخ صاحب آپ کا بہت شکریہ اور انشاءاللہ آپ سے بات ہو جائے خواتین حضرات شیخ رشید صاحب کی باتوں سے نتیجہ کیا آخص ہوا نمبر ایک عدالت کا کردار نمبر دو تو فورٹی فائیو واپس حکومت لینے کی کوشش کر رہی ہے اور اس لیے کر رہی ہے کہ ان کو فوج کی طرح سے میسیج گیا کہ آپ وزاعت کریں کہ یہ جو میسیج کنوے ہو رہا ہے کہ فوج جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے یا فوج کو استعمال کیا جائے گا وہ آپ کے حالے یہ میسیج جا رہا ہے آہم کلیر کرتے ہیں شیخ صاحب کے وقال آئی سپی آر کلیر کرتا ہے یا حکومت کلیر کرتا ہے یہ شیخ صاحب کے کہنا ہے کہ اس کے بعد یہ چودنی سال صاحب نے دوسری بات جو اور آج واضح ہوئی وہ یہ پتا چلا کہ ایک کوئی قرارداد آنے والی تھی جو بڑی سخت قرارد آتی ہے اسیمبلی میں اور اسے میسیج فوج کو جانا تھا وہ رک گئی اب کیسے رکی وہ ایک الکہ نہیں اس پر بات کے پرگرام میں بات کروں گا اور ایک اور بات کہ عمران خان اور تیل قادری ایک دوسرے کی زید نہیں ہیں زید سے مراد ایک دوسرے کو نیچہ نہیں کریں گے اپنے اپنے انداز میں واقع چلیں گے یہ بھی میں بتا دوں شیخ صاحب آپ کی اجازت سے کہ کسی محلے پہ اگر موقع ہوا شیخ صاحب آپ کو بہت شکریہ خواہ دین از رات اپنے دوسرے شیداروں گردو نواقع لوں گا سب خیال کی گا اللہ حافظ